سوال ہے عبداللہ صاحب کا پشاور سے جنازے کی نماز میں کچھ تکبیریں تاخیر سے آنے والے کے لیے شریک ہونے کا کیا طریقہ ہے یعنی ایک دو تکبیریں گزر گئی پھر کوئی آدمی شریک ہوا تو وہ کیا کرے کمسو جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی تکبیر کا انتظار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ فوری طور پر آ کر اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ انتظار کر لے امام کی تکبیر کا اور جب امام تکبیر کا ہے اس وقت شریک ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے پھر شریک ہونے کے بعد اگر یہ پتہ ہو کہ امام کی کون سی تکبیر ہے تو اس کے بعد جو دعا ہے درود شریف ہے یا جو بھی اس کا موقع جس کا بھی موقع ہے وہ پڑھ لے لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ امام کی کون سی تکبیر ہے تو ایسی صورت میں اس کو ترتیب کے ساتھ یعنی سنا پہلے پھر اس کے بعد درود اور پھر دعا یہ پڑھنی چاہیے اور آخر میں جب امام آخری تکبیر کہہ کہ سلام پھیر دے تو یہ امام کے جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے صرف اللہ اکبر جو بقیہ تکبیریں ہیں وہ کہہ دے اور اس دوران جو درمیان کا سبق ہوتا ہے یہ درود اور دعا وغیرہ وہ نہ پڑھے تو یہ طریقہ ہے تاخیر سے جنازے میں شرکت کرنے والے کیلئے موسیقی